جبکہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج عدالب میں خان صاحب کو پیش کیا گیا اور ان کا آٹھ روزہ جسمانی جمعان حاصل کیا گیا اب ان کو سترہ تاریخ کو دوبارہ عدالب پہ پیش کیا جائے گا عمران خان صاحب خیریت سے ہیں پوراظم ہیں پہلے سے زیادہ پوراظم ہیں اور کچھ رنجیدہ ضرور ہیں اور رنجیدہ ہیں شہادتوں پر جب انہیں اطلاعات ملی کہ پاکستان کے طول ورز سے جو شہادتوں ہی ہیں اور جو فائرنگ ہوئی ہے ڈائیکٹ نہتے لوگوں پر ان کا اس کی انہیں بے حد تکلیف ہے طریقہ انصاف کا یہ ہمیشہ وطیرہ رہا ہے ہم پورا من رہی ہیں ہماری جدوجہد ہمیشہ آئین اور قانون کے دائلے کے اندر رہی ہے اور ہم نے اس پالیسی کو برقرار رکھنا ہے عمران خان کا ایک واضح پیغام ہے اپنے کارکروں کے لیے میں حمد میں ہوں میں حوصلے میں ہوں اور آپ نے حوصلہ نہیں آرنا ان کے پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے میں نے آج شام چھ بجے جتنے ریجنل پریزنٹس ہیں اور سیکٹری جنرلز ہیں ان کا اجلاس بلایا ہے اور میں ان سے بات بھی کروں گا ان سے مشاورت بھی کروں گا اور ان کے ریجنز کے بارے میں ان کی رائے بھی تعلق کروں گا اور وہاں کی صورتحار کے بارے میں آگائی بھی حاصل کروں گا تاکہ وہ خان صاحب کو پہنچا دی جائے اس کے ساتھ ساتھ جو وکلہ کی ٹیم ہے اس سے بھی مشاورتی عمل جاری ہے سپریم کورٹ میں ہماری پٹیشن جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے خلاف داخل ہو چکی ہے تو لیگل ٹیم کے ساتھ بھی آج رات مشاورت ہوگی تاکہ ہم اپنی اس جاسی قیادت کو اور اپنے وکلہ کو اعتماد بلے کر اپنے لائے عمل کو قرتب کریں میری کارکنوں سے یہ گزارش ہے احتجاج جاری رکھئے لیکن پور امن رہی ہے قانون کا احترام کیجئے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا لیکن حوصلہ پست نہیں ہونا کیونکہ آپ کا قائد اور آپ کا چیرمن اس کا حوصلہ بلند ہے